آج کا ٹاپک جو ہے وہ بہت ہی جنرل ٹائپ کا ہے اس کے شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا اپنا آپ کو انٹروڈکشن کرا دیتا ہوں اور تھوڑا سا الہداز سے اپنا رابطہ جو پچھلے سالوں میں رہا ہے وہ میں تھوڑا بتایتا ہوں اور یہ کہ یہاں کے مجھے ہمیشہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ ایسے لوگ جو اس طرف چل پڑے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے مرضی ہے یہ بس کسی کسی کو کہتے ہیں رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ اس ڈائریکشن میں چل پڑے ہیں اور دوسروں کو راستہ دکھانے والے بنے ہیں جس کے لئے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ وہ کہتے ہیں استقلال دے مستقل مجازی دے تاکہ یہ نہ ہو کہ ایک طرف ینگ لوگ جب اس طرف آتے ہیں تو راستے میں اتنے آپسٹیکلز اتنی خرابیاں اتنی پرولمز ریکھتے ہیں کہ پھر وہ اس سے ڈیویٹ کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آپ لوگ اس پہ چلیں میرا جہاں تک تعلق ہے میں نے چالیس سال اٹومک ریجی کمیشن میں کام کیا ہے پاکستان اٹومک ریجی کمیشن میں میں نے ایم ایس سی نیوکلئر فیزکس کیا تھا اس کے بعد ایم ایس اور پی ایڈی امریکہ سے کی نیوکلئر انجینئرنگ میں میرا تعلق شعبہ تعلیم سے ہمیشہ رہا اٹومک ریجی کمیشن آپ کو معلوم ہے کہ نیوکلئر سائنسز کے اندر ہمارے لوگوں کو باہر کے ملکوں میں ٹریننگ اب بند ہو گئی ہے کیونکہ سینسٹیف فیلڈ ہے وہ نہیں چاہتے کہ یہ ایسی فیلڈ مسلمانوں والے کے پاس بھی آئے اس کے لئے ہم نے تقریباً تیس سال پہلے اپنے ہی ملک میں اس تعلیم کا ایک شعبہ قائم کیا تھا جسے پہلے سینٹر فور نیوکلئر سٹڈیز کہتے تھے اور اب اس کا نام پاکستان انسٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ اپلائیڈ سائنسز ہے یہاں پہ ہم لوگ جو بیسیکلئی انجینئرز ہیں سائنٹیسٹ ہیں جنہوں نے ایم ایسی کر رکھا ہے ان کو پھر ہم ایم ایس نیوکلئر انجینئرنگ کی کرواتے ہیں کیونکہ باہر کے ممالک میں اب ان کا داخلہ بند ہو گیا ہے اس کے بعد ان کو پی ای ڈی نیوکلئر انجینئرنگ نیوکلئر میڈیسن کمپیوٹر سائنس وغیرہ میں دیتے ہیں تاکہ پھر وہ لوگ ٹرین ہو کر کمیشن میں کام کر سکیں اس طرح ہم نے تقریباً دو ہزار لوگ پچھلے تیس سال میں ٹرین کیے ہیں جو لوگ پھر کمیشن کے ڈیفرنٹ اداروں میں کام کر رہے ہیں اور ڈیفرنٹ جو تھوڑی بہت کامیابی آپ ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ حالات اتنے خراب ہیں چیزیں بد سے بدتر ہوتی چیزی جاری ہیں کرپشن ہے انصاف نہیں ہے لیکن پھر بھی ایسی پاکٹس آپ کو مل رہی ہیں لوگ ملک میں اتنے اچھے موجود ہیں کہ اگر میریٹس پہ کام ہو ٹھیک ڈائریکشنز ہوں تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان جیسا ملک جس میں اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے اور سب سے اڑی بات جو ہماری من پاور ہے مجھے چالیس سال میں جو ایکسپیرنس ہوئے ہیں ہمارے لوگ ایم آئی ٹی گئے ہیں آگسورٹ گئے ہیں کیمرج گئے ہیں پچاس لوگ وہاں سے پی ای ڈی کر کے آئے ہیں ان کا پرفارمنس وہاں کے لوگوں سے بہت اچھا رہا ہے جو ہمیشہ وہاں پہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے انٹیلیکچول پاور ہم لوگوں میں کم نہیں دی ہر لحاظ سے ہم کسی سے کم نہیں ہیں لیکن جو خرابی ملک میں ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک لوگوں کو ٹھیک چیزیں نہیں مل رہی ہیں میریٹس پہ کام نہیں ہو رہے اور انشاءاللہ اگر یہ کام شروع ہو گیا تو آپ دیکھیں گے بہت جلدی حالات ٹھیک ہو جائیں گے آج کا جو ٹاپک ہے ٹیکنیکل ٹاپک نہیں ہے آج کا لیکچر کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو یہ بتاؤں ملکوں کے ریٹائرمنٹ سے میں پچھلے سال ایٹومک نیجی کمیشن سے میں نے چھوڑا تھا انہوں نے پھر مجھے سائنٹسٹ ایمریٹس کا عزاز دے دیا کہ میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ لیکچر دوں کمیشن میں ایڈوائزری رول ادا کروں تو دو تین سال پہلے مجھے تھوڑا سا یہ تھا کہ زینی سکون لوگوں میں نہیں ہیں سب کچھ انسان کے پاس ہے لیکن زینی سکون نہیں ہے تو اس کے لئے میں نے ڈیفرنٹ جگہوں پہ جانا شروع کیا میں آٹھ سال امریکہ میں رہا اس کے بعد ڈیفرنٹ ممالک میں میں نے گھوما اور میں نے دیکھا کہ لوگوں کے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون قلب نہیں ہے اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان میں سے میں نے دیکھا بہت سے لوگ خوش ہیں اتمنان سے ہیں ہر وقت کہتے ہیں اللہ مالک ہے سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے لیکن جن کے پاس دنیا بھر کی نعمتیں ہیں وہ پریشان حال ہیں نیندیں نہیں آتی ہیں گولیاں کھا رہے ہیں مطلب پریشانی میں ابتلاہ ہیں دو تین سال سے میں ڈیفرنٹ اتاروں میں جا بھی رہا ہوں یہاں پہ ایک اتار اڈیالا جیل ہے پاکستان کا سب سے بڑے جیلوں میں سے ایک ہے چار ہزار قیدی ہیں وہاں پر وہاں کے سپرنٹیننٹ ایک دفعہ مجھے ملے کچھ پولیس کے بہت سے نیک لوگوں سے میری بات چیت ہوئی ہر ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھے لوگ موجود ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ جیلوں کے اندر کم از کم ساٹھ سے ستر پرسنٹ لوگ انوسنٹ ہیں یہ سٹیٹمنٹ ان لوگوں کی ہے جو لوگوں کو اندر ڈال رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جو اصل مجرم ہیں ان کو کوئی ملہ پیسہ ویسا دے کے چھوڑ جاتے ہیں نفری پوری کرنی ہوتی ہے کسی ایسے انسان کو جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو وہ وہاں پہ ڈال دیتے ہیں اس سے لکھوا لیتے ہیں لکھنا تو بہت آسان کام ہے ان کے لئے چونکہ پولیس کے تشدد کے سامنے تو کوئی اٹھ نہیں سکتا تو وہاں پھر میرا جانے کا موقع ہوا ان لوگوں سے باتیں کریں ان کے پاس میں کئی دفعہ گیا تو ان سے دیکھ کر بھی مجھے لگا کہ وہ لوگ جن کو عمر قید ہوئی بھی ہے جو فانسی پہ لٹکنے والے ہیں اور میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے گناہ نہیں کیے جس کے لئے وہاں پر آئے تھے ان کو میں نے خوش پایا بلہ انہوں نے جب یہ اٹومک ایکسپلوجن کے ہماری باتیں ہوئیں تو میں اس کے بعد گیا انہوں نے دیکھا میں اٹومک نرجی کمیشن کو بلونگ کرتا ہوں ان میں سے لوگ جیسے مجھے گلے مل رہے ہیں کہ بڑا اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اور اللہ ملک اور آگے بڑھائے تو آنکھوں میں انسان پیاسو آ جاتے ہیں کہ یہ لوگ جو اتنے انوسنٹ ہیں معصوم ہیں ان کو ملک کا اتنا خیال ہے اور پھر میں ایسے لوگوں سے ملا جن کو اللہ تعالی نے سب کچھ دے رکھا ہے ان کے پاس کوٹیاں ہیں بنگلے ہیں کارے ہیں سب کچھ ہے ان کے پاس بہار کے ملکوں میں بینک بیلنس ہیں وہ لوگ پریشان نظر آئے مجھے کہ جی پاکستان نے یہ سب کچھ کیوں کر لیا اب ہم سے ویسٹ نراض ہو جائے گا امریکہ نراض ہو جائے گا ہماری ایڈ بند ہو جائے گی ہمارے بچوں کا کیا بنے گا جو بہار پڑا رہے ہیں تو اللہ اگر کسی کو دیتا ہے اور پھر اس کا دل تنگ کر دیتا ہے تو ایک سزا ہے اس کے لئے سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے ان لوگوں کو لیکن پھر لالچ تنگ دیلی اور ہو جائے ہمارے پاس اور آتا چلا جائے تو یہ خوشی جو ہے وہ پیسے سے دولت سے اس کا کوئی ریلیشنشپ میں نے دیکھا نہیں ہے یہ سکون قلب کچھ اور ہی چیز ہے جو انسان کو ملتی ہے ڈیفرنٹ اور چیزیں کرنے سے انسان حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ کس لئے ہم سب کچھ کر رہے ہیں دنیا میں اب امریکہ میں جب تھا جب مجھے لگتا تھا کہ وہاں پہ بہت زیادہ پیسے کی ہرس ہے وہ آج سے تیس سال پہلے کی باتیں ہیں اب یہاں آنکہ مجھے لگا کہ وہی حالات ہمارے بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں ہمارے لوگ بھی اسی الجنوں میں علجتے چلے جا رہے ہیں جہاں پر ہم ایک وقت میں بہت کم تھے امریکہ میں مجھے بہت عجیب سا لگتا تھا نائنٹین سکسٹیز میں کہ ٹیلی ویژن پہ اخباروں پہ ہم دیکھتے تھے سٹینج ٹائپ کی باتیں وہاں پہ ایک رول ہے جو ہمارے پاس بھی اڈاپٹ کر لیا ہے جو میں نے آنکہ چیک کیا اپنے ہاں بھی کہ اگر زندگی میں بچوں کو پیرنٹس کی دولت لینی ہو ایک طرح کہ ویٹ کریں کہ پیرنٹس مر جائیں تو زندگی میں دولت بچوں کو مل جاتی ہے پھر ان کو منٹل ہسٹل داخل کرا دیتے ہیں اور بچے پورے خابض ہو جاتے ہیں دولت پہ تو وہاں میں بہت سے کیس دیکھتا تھا اخباروں میں ٹی وی میں کہ وہ ماں کھڑی ہیں باپ کھڑے ہیں وکیل کر رکھا ہے بیٹا ہے بیٹی ہے انہوں نے وکیل کر رکھا ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ پاگل ہیں وہ کہتے ہیں پاگل نہیں ہیں اور یہ چیز یہاں پر پاکستان میں پھر منٹل ہسٹل میں گیا لاہور میں وہاں مجھے پتا چلا وہاں کے اس پر انٹیننٹ امیر ترین انسان ہیں کسی کو داخل کرا دیتے ہیں پندرہ بیس دن کے لیے وہ سیڈیفیٹ کورٹ میں پیش کر دیتے ہیں یہ تو منٹل ہیں وہ بچارہ پھر واقعی پاگل ہو کے سڑکوں پر گھومنے لگتا ہے پروپرٹی کوئی اور قفضہ کر لیتا ہے تو اس طرح کے بے انتہا کیسز جو میری نظروں سے گزرے ہیں کہ دولت کے پیچھے اور سب سے بڑی چیز جو ہے کہ ہمیں دنیا سے محبت ہو گئی ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہے ہمیں آخرت پر یقین ہمارا تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے کہتے ہیں کہ یقین ہے لیکن یقین نہیں ہے اسی طرح کے رشتے کا کیس تھا کوئی بیرون ملک کوئی محترمہ تھیں جو مسلمان ہوئیں اپنے شوق سے میرا ذمہ لگا کہ ان کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈیں اب پاکستان میں بہت اچھا رشتہ ڈھوننا بڑا مشکل ہوتا ہے جو اصل مسلمانوں کے لیے لیکن ایک سوڈان کے ایک مجھے بہت اچھے انسان ملے جو سترہ سال سے یہاں پہ تھے اور ان کا میں نے پوچھ گچ کرنی ہوتی ہے ایک ابھی لڑکا کیسا ہے ٹھیک ہیں اچھے ہیں تو میں ان کے استادوں کے پاس گیا گوال منڈی میں ایک مولوی صاحب ہیں بہت ہی نیک اچھے انسان ان سے میری پھر دوستی تھوڑی ہو گئی انہوں نے مجھے قصہ سنایا جسے سن کے مجھے لگا کہ یہاں پر بھی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں خاص کر اس طبقے میں جن کے پاس بے انتہا پیسہ ہے اور وہ پیسہ غلط طرح سے ہے پیسہ ہونا بری بات نہیں ہے پیسہ ٹھیک طرح سے استعمال ہو اور ٹھیک طرح سے ارن کیا جائے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے انہوں نے مجھے قصہ سنایا کہ ان لگے ایک بابا جی ہیں جو اسلامباد کے ایک بہت پوش سیکٹر میں رہتے ہیں اپنے زمانے میں کوئی فیڈل سیکٹری تھے بہت اونچی چیز تھے اور بہت پیسہ ویسا کمائے انہوں نے جس میں سے دادہ تر ٹھیک ذرائع سے نہیں تھا اور وہ اب کہتے ہیں ہمارے پاس آنکے بیٹھے رہتے ہیں ستر پیچھتر سال عمر ہے اب ان کے جانے کا ٹائم آ گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دنیا میں جو کچھ کیا اب مجھے اس کے ریزلٹس نظر آ رہے ہیں تین میرے بیٹے ہیں بی بی کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور تینوں ہر طرح کی برائیوں میں ملوث ہیں جو آپ سوچ سکتے ہیں تو انہوں نے کہا جی آپ انہیں جا کے سمجھائیں کہ ان کا میرا جیسا حال نہ ہو جائے اور جب اس عمر کو آ جائیں تو وہ توبہ کریں تو شید اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنا اسے خبول کرے تو آپ انہیں ابھی سے سمجھانے کو عشق کریں کہ وہ ذرا رائے راست پر آ جائیں اب مولوی صاحب ذرا سینس آف یومر بھی تھی وہ بیچارے کہنے لگے کہ دیکھو جو بچے باپ کی بات نہیں سنتے وہ مولویوں کی بات کہاں سنیں گے آج کل جو حالات ہیں تو خیر یہ بیچارے بہت زیادہ ان کے انسسٹ کرنے پر کہتے ہیں ہم ان کی کوٹھی پر گئے ایک دو اور ساتھیوں کو لے لیا تو کہتے ہیں ہم نے جا کے بیل کری باپ نے کہا تھا کہ میرا نام نہ لیں ماں پہ کیونکہ اگر آپ نے میرا ریفرنس دیا تو بات نہیں کریں گے تو کہتے ہیں ہم نے جا کے ایسے ہی جو بائی دیوے بات ہوتی ہے کہ ہم آئے تھے ہم نے سوچا اللہ کا ذکر کریں آپ سے باتیں کریں تو بچے بات سنتے ہی کہنے لگے کہ جی آپ کو ضرور اس بھڑے نے بھیجا ہوگا وہ ہمارا بھی دماغ خراب کرتا رہتا ہے اوروں کو بھی ہمارے پاس بھیجتا رہتا ہے اور ان کو ماں سے نکال دیا تو یہ بیچارے کہتے ہیں کہ ہم واپس آگئے اپنا فرض عطا کر کے اور چار پانچ دن تک وہ بابا جی ان کے پاس نہیں آئے تو کہتے ہیں ہمیں ان سے در ہمدردی ہو گئی تھی کہ کیوں نہیں آئے ہمارے پاس دوبارہ کہتے ہیں پھر ہم ڈڑتے ڈڑتے گھر پہ گئے تو یہ دفعہ بچوں کے تاثرات اتنے برے نہیں تھے انہوں نے کہا جی بہت اچھا ہوا آپ آگئے ان کا کل انتقال ہو گیا تھا رات کو ان کے جسم سے بو آ رہی تھی ہم نے ان کو باہر رکھ دیا ہے آپ پلیز اپنے دوست کو لے جائیں ان کے جنازے پر وہ بچے نہیں آئے جس کے خاطر اس انسان نے اپنے زندگی تباہ کر لی سب کچھ کیا خرابیاں کی رشوتیں لیں کوٹھیاں بنائیں کہ میرے بچے اپریشیئٹ کریں گے لیکن اصل چیز بچوں کو دینے کی ہوتی ہے تعلیم و تربیت جب وہ چھوٹے ہوں بچوں کے سامنے آپ غلط باتیں کرتے رہیں غلط چیزیں کرتے رہیں اور پھر ایکسپیکٹ کریں کہ بڑے ہو کے وہ بہت اچھے انسان بن جائیں گے وہ تو دعا مانگیں گے کہ یہ جائیں دنیا سے تاکہ ہم قبضہ کریں اس چیزوں پر تو اصل چیز جو بچوں کو دینے کی ہے وہ تربیت تعلیم اور اپنی اگزیمپل ہے تو یہ مثال میں اس لئے دے رہا تھا کہ یہ ایکچولی میں نے دیکھی اور سنی ہیں جیلوں کی مثالیں لوگوں کی مثالیں آج کا جو لیکچر ہے اس کے اندر میں نے بلکل جنرل ٹائپ کی چیزیں دی ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ کائنات کیا بنائی ہے ہمارا مقصد حیات کیا تھا ہم خود کیا ہیں اللہ کیا چاہتا تھا ہم بنے اور ہم بن کیا گئے ہیں پہلی ٹانسپرنسی جو ہے اس کے اندر ایک چھوٹی سی بچی کا آپ نے پڑا ہوگا بہت سے لوگوں نے کہ ایلیس ان دی ونڈر لینڈ کا ایک چھوٹا سا قصہ کہ بچی جو ہے وہ اپنے جنگل میں چلی گئی ہے مطلب ماں باپ اسے ہدایت نہیں دیتے ہوں گے وہ بلی سے باتیں کر رہی ہے کھڑی بھی مطلب یہ جو خواب آتے ہیں اس سے تو اسے پوچھتی ہے میں کدھر جاؤں تو بلی پوچھتی ہے تمہاری منزل کیا ہے تمہیں جانا کدھر ہے وہ کہتی ہے کہ منزل کا تو مجھے نہیں پتا مگر میں کہیں نہ کہیں جانا چاہتی ہوں تو اس کا جواب بلی کہتی ہے کہ اگر تمہیں کہیں نہ کہیں جانا ہے تو کسی طرف موٹھا کے چل پڑو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں پہنچ جاؤگی تو اگر ہمیں اپنی منزل نہیں پتا اپنا قبلہ ہمیں نہیں پتا تو ہمارا حال بلکل اس بچی کی طرح ہے کہ ہم موٹھا کے جس طرف چاہے چلتے چلے جائیں کہیں نہ کہیں ہم ضرور پہنچ جائیں گے لیکن کیا وہ ہماری منزل ہوگی کیا ہمارا ٹھیک راستہ ہوگا تو ہم بلکل بھٹکے ہوئے ہیں اس بچی کی طرح جو جانوروں سے پوچھتے پھر رہے ہیں ہر ایک سے پوچھ رہے ہیں میں کدھر جاؤں میں کہاں جاؤں اور یہ نہیں پتا ہمیں اصل جانا کہاں ہے ہمیں اپنا قبلہ بھول گیا ہے ڈائریکشنز بھول گئی ہیں اور ہم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اصل ٹاپک جو لیکچر کا ہے وہ یہ ہے یہ ہماری حقیقت اور مقصد حیات پہلے ہم دیکھیں گے کہ دنیا کیا ہے کائنات کیا ہے اور پھر انسان کیا ہے اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ ہر ایک جو ہے وہ جو ہے نا کلیزدار گارے سے انسان بنایا گیا ہماری حقیقت کیا ہے حقیقت ہماری وہی ہے سبوں کی وہی ہمارے اندر elements ہیں وہی ہمارے اندر چیزیں ہیں جو ہر ایک انسان کی اندر ہیں اور وہ جو کہتے ہیں کہ اوپر سے انسان کیسا بھی لگے اصل اندر سے سب ایک چیز ہے مقصد حیات میں آپ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چیزیں ہیں ہم کہتے ہیں کہ انسان مٹی سے بناوا ہے اور بلکل میں آپ کو آگے بتاؤں گا سٹرانسپرینسیز میں کہ ہماری ساخت واقعی مٹی سے بنیوی ہے اگر آپ انسان کا جسم دیکھیں اور کمپوزیشن دیکھیں مٹی اور پانی کو ملا کے تو ایکزیکلی ایک بنتی ہے تو نمبر ون ہم کہتے ہیں انسان تو کچھ بھی نہیں ہے مٹی کا دھیر ہے اور یہ بلکل فیکٹ ہے کہ ہم مٹی کا دھیر ہیں مٹی سے بنے ہیں مٹی میں چلے جائیں گے اور وہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب قبرستان لوگ جاتے ہیں جب کسی کو ہم دفناتے ہیں تو تین دفعہ مٹی پھیکتے ہیں قبر کے اوپر تو دعا پڑھتے ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مٹی سے بنایا ہے مٹی میں ہم جائیں گے مٹی سے اٹھائے جائیں گے تین دفعہ جو پھیکتے ہیں ہر دفعہ کہ مٹی سے بنے ہیں مٹی میں جانا ہے مٹی سے اٹھائے جائیں گے اور وہ واقعی نمبر ون کہ ہم سب واقعی مٹی کا دھیر ہیں پھر نمبر ٹو کہ ہم کہیں جی انسان تو جانوروں کی طرح ہے جیسے جانور مارتے ہیں شکار کرتے ہیں کھا لیتے ہیں پھر سو جاتے ہیں تو نمبر ٹو کے اندر وہ اس ٹونیج کے لوگ ہیں جو شکار کر رہے ہیں اسے آنکھ کے اوپر بھونڈ رہے ہیں جانوروں کو کھا رہے ہیں پھر سو جاتے ہیں پھر شکار کے لیے نکل جاتے ہیں کہ ان کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ کھائیں پییں سو جائیں جیسے جانور ہیں کوئی اور مقصد نہیں ہے ان کا نمبر ٹین کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جیسے ایک مقصد ہے انسان کا ایک فیملی ہے میاں ہیں بیوی ہیں بچے ہیں اچھی فیملی کو آگے لے جائیں ان کے وہ باتیں بتائیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے اور یہ ایک مقصد ہے جو دیفنیٹ مقصد انسان کا ہے نمبر چار ہم سب کچھ دنیا کو بھول جائیں مسجد میں جا کے ہم اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں اور بالکل دنیا و مافیات سے بے نیاز ہو جائیں جیسے سادو کرتے ہیں پیپل کے درخت نیچے بیٹھ گئے اور دنیا کو بھول گئے بالکل یا نمبر پانچ ہے کہ ہم فیرون بن جائیں ہم سوچیں کہ ہم تو نعوذ باللہ خدا بن گئے ہیں دوسروں پر حکومت کریں جیسے فیرون کا تھا کسی کو مار دیا کسی کو کچھ کر دیا نمبر چھے ہے کہ ہم ریسرچ کریں کام کریں پڑھیں لکھیں یا چھے سات آٹھ ہے کہ ریسرچ کریں یا ڈیفینس کے لیے کام کریں ملکی قوم کے لیے کام کریں ڈسٹرکشن کے لیے کام کریں ایک اچھا انسان جو ہے ان سب چیزوں کا مرکب ہے سب چیزیں ٹھیک ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی آگے جھگنا بھی ہے ہمیں کھانے پینے کا انتظام بھی کرنا ہے پیار محبت بھی فیملی کو دینی ہے ریسرچ بھی کرنا ہے ڈیفینس کے لیے بھی کام کرنا ہے ایک اچھا انسان وہ ہوگا جو ایک کمبینیشن ہوگا ان سب چیزوں کا کسی چیز سے اگر آپ غافل ہو جاتے ہیں تو آپ ایک پورے انسان نہیں ہوں گے کھانے پینے کا انتظام پیار محبت ہے کبھی کبھی فیرونیت بھی انسان کو کرنی پڑتی ہے جیسے آپ اپنے بچوں کے ساتھ ڈاڑڈپٹ بھی کرنا پڑتا ہے لیکن وہ فیرونیت وہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے ہیں کسی کو ٹھیک کرنے کے لیے ریفارم کرنے کے لیے تھوڑی بہت ڈاڑڈپٹ آپ کے پیرنٹس آپ سے کرتے ہیں آپ اپنے چھوڑے سے کرتے ہیں تو وہ بھی ایک پارٹ ہے انسان کی فطرت کا لیکن اسے ٹھیک ڈائریکشن میں استعمال کرنا ریسرچ کرنا تعلیم دینا ویپنز بنانا یہ سب چیزیں انسان کی فطرت میں ہیں اور اس کو ایک بیلنس طریقے سے ہم اگر کریں تو ہم اچھے انسان ہیں اگر ہم اسے غلط طریقے سے استعمال کریں تو ہمیں ایک غلط انسان بن جاتے ہیں اب دیکھیں ہم شروع کریں گے جو پہلا جو ٹرانسپیرنسی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں کیا بنایا کہاں پر پیدا کیا اور ہم کس جگہ پر اس وقت بیٹھے ہیں یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کائنات کا لحظہ استعمال کرتے ہیں یونیورس کا یہ اس میں مجھے بھی یہ ڈاٹس جو ہیں نا ایک ایک ڈاٹ میں ہزاروں ڈاٹس ہیں یہ ایک تصویر لی گئی ہے سب سے سٹونگ ٹیلیسکوپ جو تھی اس سے کائنات کی تصویر لینے کی کوشش کی ہے اور یہ چار پانچ سال پہلے کی تصویر ہے اس میں انہوں نے ٹیلیسکوپ سے لیا پھر مائیکلوسکوپ سے دیکھا کہ یہ ڈاٹس جو ہیں ہر ایک ڈاٹ میں ہزاروں ڈاٹس انوالڈ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر تقریباً ایک ملین گیلیکسیز نظر آ رہی ہیں جو تصویر لی ہے کائنات کی یہ ون ملین گیلیکسیز تو یہاں نظر آ رہی ہیں لیکن یہ کائنات کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے جو انہوں نے فوٹوگراف کیا ہے پوری کائنات میں کتنی گیلیکسیز ہیں اس کا اندازہ انسان کو نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہنڈرڈ بلین گیلیکسیز ہوں گی کوئی کہتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں گی اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ انفائنائٹ گیلیکسیز ہیں کے نام سے کہ بہت سے سائنٹیسٹ جب وہ دیکھتے چلے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی کیریشن کو تو وہ اس لیمٹ پہ آ رہے ہیں کہ ہمیں تو ایک تھوڑی سی باتیں پتا ہیں ultimate truth تو اللہ تعالیٰ ہی کو پتا ہے اور کائنات اُس میں ایک چیز ہے جس کا انسان اب تک پتا نہیں چلا سکا کہ ہنڈرڈ بلین گیلیکسیز کم از کم کائنات میں ہیں اور ایک گیلیکسی کا سائز کیا ہے اگلی ٹانسپرینسی کے اندر آپ دیکھیں گے جو ہماری اپنی گیلیکسی ہے جس میں ہم لوگ رہتے ہیں اس طرح کی بلینز اربوں گیلیکسیز ہیں اور یہ ہماری گیلیکسی ہے یہ جو ملکی وے جیسے ہم کہتے ہیں ہماری اپنی گیلیکسی جو ہے اس کا نام ہے ملکی وے اور اسے ہم اوپر سے دیکھ رہے ہیں سپائرل ٹائپ کی چیز ہے اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سولر سسٹم جو سورج ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ سورج ہے جو ہم نے بہت بڑا کر کے دکھایا ہے لیکن سورج عام طور پر دکھائی بھی دیتا ہے اتنا اس کا گیلیکسی کا سائز ہے کہ سورج ایک ڈوٹ سے زیادہ بھی آپ کو نظر نہیں آنا چاہیے لیکن کیونکہ ہم لوگ سولر سسٹم میں رہتے ہیں اس لیے سورج کو بہت بڑا کر کے دکھایا ہے اب اس کا سائز کیا ہے ایک گیلیکسی کا کہ بلینز اف گیلیکسیز ایک گیلیکسی کا سائز آپ دیکھیں کہ اس کا جو ڈائی میٹر ہے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ جانے کے لیے روشنی کو ہنڈر تھاؤزن سال چاہیے ہنڈر تھاؤزن سال کتنے ہوئے ایک لاکھ سال میں روشنی ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ ٹیول کرتی ہے اب سورج سے روشنی ہم تک کتنی دیر میں آتی ہے آٹھ منٹ کے اندر مطلب اس کی سپیڈ دیکھیں کتنی زیادہ ہے اور آٹھ منٹ میں سورج سے ہم تک دس کروڑ میل روشنی ٹیول کرتی ہے اب یہاں پر روشنی ہم میلوں میں نہیں ناپرے ڈسٹنس ہم کہہ رہے ہیں کہ نوری سال ہنڈر تھاؤزن ایک لاکھ سالوں کے اندر روشنی ایک کنارے سے دوسرے کنار پہ پہنچی اور یہ ایک گیلیکسی ہے کائنات کے اندر اس طرح کی بلینز اف گیلیکسیز ہیں ایک گیلیکسی سے دوسری گیلیکسی کا ڈسٹنس اتنا ہے کہ لاکھوں سال میں روشنی وہاں سے یہاں تک پہنچتی ہے یعنی ہر ایک گیلیکسی موو کر رہی ہے کروڑوں سال میں گیلیکسی اپنا چکر پورا کرتی ہے سورج اس میں موو کر رہا ہے دوسرے پرینٹ اس میں موو کر رہا ہے ہر چیز گردش میں ہے کیسے آپ نے ایٹم دیکھا ہے نا ایٹم کا سنا ہے کہ نیوکلیس سینٹر میں ہے ایک ڈاٹ کے برابر ہے اور الیکٹرونز موو کر رہے ہیں بہت بڑے بڑے آرگٹس میں تو اس میں جتے بھی سیارے ہیں ایک گیلیکسی میں ملین سیارے ہیں ہر ایک کے چاروں طرف دوسرے سیارے گھوم رہے ہیں اور اس سب چیزیں خود گھوم رہی ہیں چاروں طرف تو یہ ایک گیلیکسی کی تصویر ہے جو کائنات کا ایک ڈاٹ سے بھی کم ہے اور ہم اس گیلیکسی کا نہ ہونے کے برابر ایک حصہ ہیں اب اس گیلیکسی کے اندر دیکھیں ہم آ جاتے ہیں اپنے سولر سسٹم پر پہلے کائنات کی تھوڑی تصویر دیکھی پھر ہم نے گیلیکسی کو دیکھا جس میں ہم لوگ ہیں اب ہم سولر سسٹم کے اوپر آگئے اب یہ ہمارا سولر سسٹم جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بہت بڑی زمین ہیں ہمارا محل ہیں یہاں پہ کوٹیاں ہیں اب سورج کو دیکھیں اور سورج کے پلینٹس کو دیکھیں آپ زمین ان میں سے ایک ہے اور زمین کا سائز دیکھیں باقی پلینٹس سے بہت زیادہ بڑا نہیں ہے بہت سو سے یہ چھوٹی ہے اور چند سے بڑی ہے زمین تو زمین پہ ہم رہتے ہیں جو ایک چھوٹا سا پلینٹ ہے جو سورج کے گردھومتا چلا جا رہا ہے اور سورج کے پلینٹ زمین سے بہت بڑے بڑے بھی ہیں یوپیٹر کو دیکھیں یورینس کو دیکھیں سیٹرن کو دیکھیں جو زمین سے بہت بڑے سائز کے ہیں اور اس زمین پہ ہم رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم یہاں پہ آباد کیا اور یہاں پہ بیٹھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ کیا بن گئے ہیں ہمیں سب کچھ پتا ہے ہمیں اس پلینٹ کے علاوہ اور چیزوں کا پتا ہی کچھ نہیں ہے اور ہم کلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ نہیں ہے اور ہم سب کچھ جانتے ہیں اب ہم زمین پر آ جاتے ہیں کہ ہماری زمین کیا ہے اب دیکھیں یہ زمین آگئی ہماری اب زمین کو دیکھیں جو بالکل ایک نہ ہونے کے برابر جو قرآن شریف میں بھی جگہ جگہ ذکر ہے نا کہ مکھی کے پر کی مچھر کے پر کی بھئی تم سمجھتے کیا ہو تم ہو کیا چیز تو پوری کائنات میں زمین کا مقام اب دیکھیں کیا ہے اب زمین کا سائز بہت چھوٹا ہے لیکن ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی چیز ہے پورا ڈائیمیٹر اس کا دیکھیں چھ ہزار میل کے قریب ہے اب اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ایک ہوا ہے ایک پانی ہے جسے ہم سب بریت کر رہے ہیں اور حضرت عظم علیہ السلام اور حضرت عویٰ علیہ السلام سے ملعب انسان کا آغاز ہوا سب کے لئے کومن چیزیں اللہ نے رکھ دی وہی پانی جو تھا وہی ہوا جو تھی وہی ہم سب بریت کر رہے ہیں کومن چیزیں شیئر کر رہے ہیں پھر ہم لڑائیاں کر رہے ہیں ایک دوسرے سے مار پیٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو پتل کر رہے ہیں ایز ایف ہم یہاں ہمیشہ رہیں گے اس چھوٹے سے ڈاٹ کے اوپر تو یہ ہماری زمین ہے پھر ہم انسان پہ آ جاتے ہیں کہ زمین پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور کس وجہ سے کیا کیا چیزیں انسان سے منسلک کی جان ویلر ایک شخص ہے کہ ان کا فیلڈ وہی ہے جو ہمڈوں کا فیلڈ ہے نیوکلیر ٹیکنالوجی کے انسان ہیں یہ اور جو ورڈ وار ٹو سے پہلے جو ایٹومک ویپن بنا تھا اس ٹیم میں یہ شامل تھے انہوں نے کانٹم میکینکس نیوکلیر فیزیکس ایسٹرانومی کوسمالوجی پہ بہت کتابیں لکھی ہیں لیکن ریسنٹلی یہ کافی دین کی طرف مائل ہو گئے ہیں انہوں نے کچھ آرٹیکلز دکھے ہیں جس کے اندر یہ خود ہی پوچھتے ہیں کہ وائی چھوڈ یونیورس ایگزیسٹ اٹال یونیورس کیوں ہونی چاہیے یونیورس کا مقصد کیا ہے ہر ایک پوچھتا ہے کہ بھی کیا یہ اتنی بڑی چیز بنی ہے اس میں کیا اللہ تعالی کا مقصد کیا ہے کیوں یہ سب کچھ بنایا ہمیں کیوں بنائے اس کے اندر پھر خود ہی جواب دیتے ہیں اس کا کہ اگر ہم سوچنا چروع کریں اور دیکھیں تو ہمیں جواب بہت سمپل سا لگے گا کہ یہ تو اس کے علاوہ کوئی چیز ہوئی نہیں سکتی اور پھر خود ہی پوچھتے ہیں کہ how could the universe exist and make sense unless it were guaranteed to give rise at some point to life, mind and meaning کہ کسی وقت اللہ تعالی کو یہاں پہ کوئی life create کرنی تھی کوئی mind create کرنا تھا سوچنے والا تاکہ یہ سوچے کہ کیا چیز بنائی ہے اللہ نے Is man an unimportant bit of dust on an unimportant planet in the vastness of space کہ انسان ایسی مٹی کا ایک پیش ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو ایسے ہی پیدا کر دیا ہے اور پھر خود ہی کہتے ہیں کہ necessity to produce life lies at the center of the universe اور the whole thing is designed for the human beings یہ جو ہے نا یہ ہمارے جو planet ہے باقی کائنات میں کیا کچھ ہے اس کا ہمیں ابھی نہیں پتا اور ہمیں معلوم بھی نہیں کہ وہاں کون کون سی lives ہیں کس طرح کی چیزیں ہیں ہمیں تو solar system کے مطالق بھی ابھی پوری طرح معلومات نہیں ہیں اب دیکھیں کائنات کے مطالق کہ اللہ تعالی نے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے اپنی بے پائیم مملگت کے سیسے میں جسے ہم زمین کہتے ہیں انسان کو پیدا کیا چند باتیں جسے کائنات کی وسط اور بناوٹ کا کچھ احساس ہو سکتا ہے حسب زیل ہیں ہماری زمین سے لاکھوں گناہ بڑے انگیند سیارے اور ہمارے سورج سے ہزاروں گناہ روشن تارے کائنات میں گھوم رہے ہیں کائنات میں لاکھوں کروڑوں عربوں کا اکشائیں موجود ہیں جس کا اکشاں میں ہمارا پورا نظام شمسی ہے اس میں کم از کم ایک خرب دوسرے تارے موجود ہیں ملہ ہمارے اپنے جو گیلیکسی ہے اس کے اندر ایک خرب تارے موجود ہیں ملہب یہ کھربوں گیلیکسی ہیں ہر گیلیکسی میں کھربوں تارے ہیں ہماری کائکشان سے نزدیک ترین دوسری کائکشان اتنے فاصلے پر ہے کہ وہاں سے روشنی ایک لاکھ چھاتی ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار سے تیہ کر کے دس لاکھ سال میں یہاں تک پہنچتی ہے یہ ڈسٹنس ہے ایک گیلیکسی سے دوسری کا کیونکہ سب موف کر رہی ہیں آپ اس میں ٹھکرانی رہی ہیں اور چلتی چلی جا رہی ہیں جب سے ہم سوچ رہے ہیں چند سال پہلے دوسری کائکشان میں سے ایک کائکشانی نظام کے مشاہدے سے اندازہ لگیا گیا ہے کہ جو شوائیں وہاں سے ہم تک پہنچ رہی ہیں وہ چار ارب سال پہلے یا اس سے بھی پہلے وہاں سے روانہ ہوئی ہوں گی ملہب جو روشنی آ رہے ہیں اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں وہ کائکشان ہے بھی یا نہیں ہے کونسی چیز موجود ہے کونسی نہیں ہے یہ ٹائم کا اندازہ ہم کیسے لگاتے ہیں یہ پیکٹرل شیفٹ سے لگاتے ہیں یہ بھی بہتی رف آئیڈیا ہے ہو سکتا ہے فاصلہ اس سے زیادہ ہو فاصلہ اس سے کم ہو جس کہہ کشان میں ہم رہتے ہیں اس کا قدر تقریباً اسی ہزار نوری سال ہے سورج اس کے مرکز سے تقریباً تیس ہزار نوری سال دور ہے سورج بما اپنے قریبی اور پڑوسی تاروں کے دو سو ملین سالوں میں گردش پوری کرتا ہے اب سورج بھی گھوم رہا ہے زمین سورج کے گھوم رہی ہے سب چیزیں گھومتی چلی جا رہی ہیں تو یہ اور ٹکرانی رہی یہاں پس میں کائنات کے بارے میں انسان کا علم بالکل نامکمل ہے ہو سکتا ہے جو کچھ کائنات کا حصہ ہمارے علم میں ہے وہ پوری کائنات کے مقابلے میں وہ نسبت بھی نہ رکھتا ہو جو قطرے کو سمندر سے ہے تو ہمیں ابھی کچھ نہیں پتا کہ اللہ تعالی نے کیا کچھ بنایا ہے اور پھر ہم کلیم کرتے ہیں ہمیں سب کچھ پتا ہے تو جو زیادہ جانتے چلے جاتے ہیں وہ جھگ جاتے ہیں اور جنہیں کچھ نہیں پتا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو سب کچھ آتا ہے وہ جو ایک مہاورہ آپ نے سنا ہوگا نیم حکیم خطرہ ایمان والی بات کچھ سے کچھ بھی نہیں آتا وہ سمجھتے ہیں مجھے سب کچھ آتا ہے اور جب آپ سمجھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا تو جس کو آتا ہے وہ تو جھک جاتا ہے جس کو نہیں آتا وہ اس پر گھومند آ جاتا ہے غرور آ جاتا ہے وہ کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے پتہ کچھ نہیں لوگوں کو بتاتا ہے مجھے سب کچھ آتا ہے اب انسان پہ ہم آ جاتے ہیں کہ کائنات زمین اب انسان پہ آگئے اللہ تعالیٰ نے اپنی پائیا مملکت کے اس عصے میں جسے ہم زمین کہتے ہیں اور جس کا پورا وجود پوری کائنات میں نہ ہونے کے برابر ہے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے نسل انسانی کا آغاز کیا شروعی سے حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کے ذریعے انسان کی حقیقت اور مصد حیات واضح کر دئیے گئے چند چیزہ چیزہ باتیں حضب زیل ہیں نمبر ون اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر بنایا زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا اور فرشتوں سے اسے سجدہ کروایا ابلیس جس نے اپنے گھومند اور غرور کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا اور انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے ذریعہ آزمائش بنا دیا گیا زمین اور اس کے گرد نواں کی بے شمار چیزیں انسان کے لیے مسخر کر دیں اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دیں اور برائی اور بھلائی میں تمیز بتائیں انسان کو کچھ خود مختاری دی گئی اور اپنی زندگی کے اختیار میں آزاد چھوڑ دیا گیا خواہ وہ اطاعت کا راستہ ہو یا نافرمانی کا بعض انسانوں کو دوسروں کے نسبت زیادہ بلند درجات دیے گئے تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انسان کو دیا ہے اس کے ذریعے اس کے آزمائش کرے اور بعض انسانوں کو دوسروں کے نسبت بعض چیزوں سے محروم کر دیا گیا تاکہ ان کی محرومی کے ذریعے ان کی آزمائش کی جائے اب یہ جو ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے اس میں جو لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ مجھے یہ کیوں نہیں ملا جو اس کو ملا ہے یہ بھی کفر والی باتیں ہیں کہ اللہ نے تو کسی کو دے کے آزمانہ ہے کسی کو نہ دے کے آزمانہ ہے اور اصل خوش لوگ وہ ہیں جو سبر شکر کرنے والے ہیں جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ بہت کچھ ہے لیکن یہ اس کو کیوں مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا اس کو تو اللہ نے آزمانی کے لیے دیا ہے اس کا دل تو تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے ملنے کے بعد تو آپ کیوں ایسا کہتے ہیں کہ اسے کیوں ملا مجھے کیوں نہیں ملا ہمیں تو محنت کرنی چاہیے مشقت کرنی چاہیے کام کرنا چاہیے پھر جو اللہ دے دے اس پر سبر شکر یہ انسان کا کام ہے لیکن ہرس کرنا دوسروں کی چیزیں دیکھ کے حسد کرنا یہ انسان کو اندر سے کھائی چلی جاتی ہے چیزیں اس کو خوش نہیں رہنے دیتی جو لوگ دوسروں کا دیکھ کے ٹینس ہوتے رہتے ہیں وہ ہمیشہ ناخوش ہوتے ہیں ان کو ذہنی سکون کبھی نہیں مل سکتا اچھی حالات پر شکر اور مشکر حالات پر صبر میں ہی انسان کی اصل کامیابی ہے بشرت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہو انسان پر واضح کر دیا گیا کہ دنیا آردی ٹھکانہ ہے امتحان کی جگہ ہے کامیابی کی صورت میں عبدی راحت اور مسررت جبکہ دوسری صورت میں ہمیشہ کے لئے دردناک عذاب اور تکالیف ہیں اب دیکھیں سورہ یونس کے اندر وہی بات ہے کہ ہم کیا اپنی آنکھیں نہیں کھولتے کہ ہم چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے تم اسے آنکھیں کھول کر دیکھو اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کو دلائل اور تنبیہ ہیں کچھ فائدہ نہیں دیتی ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں چاروں طرف سوچتے ہی نہیں ہیں آنکھیں بند کر کے چلتے چلے جاتے ہیں کائنات کو چیزوں کو وہ کہتے ہیں کہ آپ آپ چلیں تدبر کریں سوچیں اور اگر آپ چاروں طرف دیکھنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز میں نظر آتا ہے کہ یہ سب اللہ کی کریشن ہے لیکن اگر ہم اندے ہیں دیکھنی رہے بیرے ہیں گنگے ہیں تو پھر اللہ ہمیں اپنی طرف رجوع کی بھی وہ نہیں دیتا اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں کہہ دیجئے کہ اچھا تم انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں اور پھر جب ایسا وقت آتا ہے ہم اپنے رسولوں کو جو ایمان لائے ہیں بچالیا کرتے ہیں اس طرح ہمارا یہ ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیں اب یہ کہ دیکھنا ریسرچ کرنا ڈھونڈنا یہ سب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کرے اور ہم نے اس چان کے بند کر لی ہیں اپنی اب یہ خران شیف میں جگہ جگہ یہ چیزیں ہیں کہ وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لئے رزق نازل کرتا ہے مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اب دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر ہم رجوع کرنے والے ہی نہیں ہیں تو پھر ہمیں کوئی نشانیاں کوئی چیزیں کوئی نظر نہیں آئے گا کہ اگر اللہ کی طرف آپ کا جہان ایک دفعہ ہو جائے تو پھر آپ کو یہ چیزیں خود ہی خود کہ اللہ تعالیٰ پھر راستہ آسان کرتا چلا جاتا ہے کیا یہ کسی خالق کے بغیر پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہیں یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ یقین نہیں رکھتے ایمان نہیں ہے فیت نہیں ہے ہمارا اور ہم بغیر سوچے سمجھے چلتے چلے جا رہے ہیں اب ان سے پوچھو کہ ان کی پیدائیش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کو جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں ان کو تو ہم نے لیزدارگارے سے پیدا کیا ہے یعنی کائنات کو دیکھیں اپنی گلیکسی کو دیکھیں زمین کو دیکھیں چیزوں کی مومنٹس کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں پیدا کیا کیا یہ مشکل ہیں یا انسان کو بنانا اللہ کے لئے مشکل تھا اس کو دوبارہ اٹھانا اللہ کے لئے مشکل ہے تو یہ بار بار فرانشریف میں چیزیں آئی ہیں کہ ہم غور کریں تدبر کریں سوچیں اندھے نہ بن جائیں بیرے نہ بن جائیں اور سب چیزیں آپ کو اللہ کی طرف لیتی چلی جاتی ہیں ابھی تھوڑا سا ہم آ جاتے ہیں دوسری طرف کہ انسان کی ساخت کیا ہے سورہ تین میں نا کہ انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا لیکن آپ دیکھیں اس کے کمپوننٹس کیا ہیں انسان کے جسم کے آپ کے لئے سب سے قیمتی چیز تو آپ خود ہیں نا آپ کی پروپرٹی کاریں بنگلے تو آپ کے لئے کوئی امپورٹن نہیں ہیں آپ نہیں ہیں کیا ویلیو ہے ان کی تو اگر آپ کہیں جی کہ میرے جسم کی کیا قیمت ہے قیمت دیکھنے کے لئے میں کہوں گا میرے اندر کیا کچھ ہے تو یہ ایلیمنٹس ہیں انسان کے اندر اگر آپ کہیں کہ میرے پورا کمپوزیشن میس پر لے کے رگنے تو میرے جسم میں سکسٹی ون پرسنٹ آکسیجن ہے جو آپ ہوا میں دیکھ رہے ہیں پانی میں دیکھ رہے ہیں اس میں ٹونٹی تھری پرسنٹ کیلشیم ہے چونہ کسے آپ کہتے ہیں ہائیڈروجن دس پرسنٹ ہے کیلشیم ہے فاسفورس ہے سلفر ہے پوٹاشیم ہے سوڈیم ہے یہ سب چیزیں جو ترتیب دے رکھیے اس پرسنٹیج میں ہیں اگر ایک سات کلوگرام کا آدمی ہے تو آپ کہیں گے جیس کے اندر تقریبا چالیس کلوگرام تو اکسیجن ہے صرف ہائیڈروجن اکسیجن ملا لیں سکسٹی پرسنٹ وہ ہے اس کے اندر پانی اور باقی زمین کے اندر جو جو چیزیں ہیں وہ سب اس کے اندر ہیں کیلشیم پوٹاشیم سلفر یورینیم سلور گولڈ سب موجود ہیں وہاں پہ تو یہ کمپوزشن انسان کی ہے اس کا پھر اور جو ایلیمنٹس ہیں وہ اس سے بھی کم ہیں وہ میں درج نہیں کیے لیکن یورینیم گولڈ تک جاتا ہے جو پارٹس پر ملین انسان کے جسم میں ہیں تو اس میں میں یہ بتانا چاہتا کہ اگر میں کہوں جی میرے جسم کی قیمت کیا ہے اور ان سب چیزوں کو میں اپنے جسم سے الگ کر کے یہاں رکھ دیتا ہوں میس کے اوپر اور میں کہتا ہوں اس کی مارکٹ پرائز کیا ہے میں اپنے آپ کو بیچنا چاہتا ہوں تو آج کل کے ریٹ بے اس کی مارکٹ پرائز چھے ڈالر ہے کہ میں سب چیزیں جو میرے جسم سے نکلیں وہ چھے ڈالر میں بگ جائیں گی اب آپ کہیں گے چھے ڈالر مطلب یہ کتنا پیسہ لگے گا ان کو سیپریٹ کرنے میں کیونکہ ایسے تو نہیں یہ میس پر رکھ دی جائیں گی وہ کیمیکل پلانٹس چاہیے سولونٹ ایکسٹیکشن ٹیکنیکس چاہیے ان کو پھر آپ نکالیں گے اس میں آپ کے چھے ہزار ڈالر خرچ ہوں گے چھے ہزار ڈالر خرچ کر کے آپ نے چھے ڈالر کمائے آپ کہیں گے پاگل ہے انسان یہ تو مٹی کا دھیر ہے اس کو دبا دو بیکار چیز ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کمپوزیشن ہماری بنائی اور یہ کمپوزیشن ایکزیکلی وہی کمپوزیشن ہے کہ آپ مٹی کو سمندر کے پانی میں گوند لیں اوپر کے چار پانچ کلومیٹر مٹی اور سمندر کے پانی اس میں گوند کے آٹے کی کیفیت بنا لیں اور اس کی کمپوزیشن دیکھیں بلکل ایکزیکلی یہی کمپوزیشن آتی ہے جو پناہ شریف میں ہے کہ لیزدار گارے سے انسان کو بنایا ایکزیکلی وہی کمپوزیشن جو سمندر کو مٹی کے اندر گوند کے بنتی ہے وہی مٹی کا ڈھیل جو انسان کا جسم ہے وہی کمپوزیشن اس کی ہے جو اس کی ہے یعنی کہ ہماری کمپوزیشن ہم مٹی سے بنے مٹی میں چلے گئے اور مٹی سے پھر اٹھائے جائیں گے تو یہ ہماری حقیقت ہے کہ ہم لیکن پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ہمیں کیا بنا دیا اگلی ٹرانسپرینسیس کے اندر انسان کی ساخت ہے کہ اللہ نے مٹی سے تو بنایا لیکن ہمیں کیسے اشعف المخلوقات بنایا کیسے ہمیں گھوڑوں سے گھدوں سے کتوں سے بہتر بنایا تو وہ دیکھیں اگلی ٹرانسپرینسیس میں ساخت ہے انسان کی ہمارے دماغ کی ہمارے دل کی ہمارے ہاتھوں کی جو لوگ کہتے ہیں میں بڑا حسین ہوں میں بڑا یہ ہوں میں وہ ہوں سب ایک ہے اندر سے اصل انسان وہ ہے جس کی صیرت اچھی ہو جس کا دماغ اچھا کام کرتا ہو جس کے عمال اچھے ہوں بلہ اب یہ اصل حقیقت ہر ایک کی یہ ہے اور تھوڑے دنوں بعد یہی انسان نظر آتا ہے پھر یہ بھی مٹی میں مل جاتا ہے لیکن اس کے اندر اصل چیز انسان کو اللہ نے کیا دی ہے جسے ہم کہتے ہیں برین سپر کمپیوٹر اور جانوروں کا برین دیکھیں انسان کا برین دیکھیں تو آپ کو سورہ تین یاد آ جائے گی کہ ہم نے انسان کو بہترین صاف میں پیدا کیا انسان کا جو برین ہے اصل جو اس کے اندر ہے وہ میٹر کرتا ہے نہ اس کے اوپر جو چیزیں میٹر کرتی ہے نہ یہ ہڈی میٹر کرتی یہ چیز ہے جو اصل اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے ایک ایک حصہ انسان کے جسم کا اسے دیکھ کے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ پورا انسان کا جسم اللہ تعالیٰ نے کتنے پیار محبت سے کتنی اچھی طرح بنایا اور اسے کہا اب یہ کام کرو یہ نہ کرو اب یہ برین جو ہے یہ جانوروں کے برین سے اس کو دیکھیں تو وہ بلکل جیسے ایک رف چیز ہوتی ہے جیسے ٹاٹ ہوتی ہے پھر ایک مخمل ہوتی ہے دونوں لگتے ہیں اوپر سے ایک جیسے لیکن اس کے اندر سے سٹرکچر دیکھیں تو انسان کا برین کا سٹرکچر بلکل ڈیفرنٹ ہے جانوروں کے برین سے جب وہ پورا جوان ہو جاتا ہے بڑا ہو جاتا ہے بیس بائیس سال کا ہو جاتا ہے تو برین کا سائز تقریباً ایک کلوگرام سے ذرا زیادہ ہو جاتا ہے تین گناہ دماغ کا سائز بڑھتا ہے لیکن بوڈی کا سائز کتنا بڑھ گیا بے انتہا زیادہ بڑھ گیا مطلقہ وہ ستر اتسی کلوگرام کا ہو گیا تو برین سائز تین گناہ ہوا بوڈی سائز کئی گناہ ہو گیا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی thinking power بہت زیادہ ہوتی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بچے کی تعلیم و تربیت day one سے ہمیں شروع کرنی ہوتی ہے یہ نہیں کہ بچہ سمجھ جائے اس وقت تو نہ سمجھ ہو چکا ہوتا ہے جب اسے پتا آنا شروع کرتے ہیں day one سے اسے سب چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کے کردار آپ کے عمال آپ کی باتیں آپ کا غصہ آپ کی لڑائیاں سب بچے کے اوپر اثر امداز ہو رہی ہیں تو یہ brain جو ہے جب fully grow ہو جاتا ہے تو اس میں جو neurons ہیں thinking cells جیسے ہم کہتے ہیں ایک انسان کے دماغ میں جو normal انسان ہے جو thinking cells ہیں جیسے neurons ہم کہتے ہیں وہ hundred billion ہوتے ہیں دنیا کی آبادی 6 billion سے کم ہے hundred billion کتنے ہوئے دنیا کی آبادی سے بہت زیادہ یعنی کہ ایک brain کے اندر hundred billion thinking cells ہیں اور اس سب cell ملے ہوئے ہیں thread like structure سے جو پھر آپ کو message دے رہے ہیں body کے اندر کہ یہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے سوچ رہے ہیں آپ تو وہ جو thread like structure ہے جس سے neurons ملے ہوئے ہیں اس کی لمبائی اگر آپ نہ پیں تو اسے چاند تک لے جائیں پھر واپس لے آئیں پھر بھی وہ نہیں پورا ہوتا یعنی کہ دماغ کے اندر کیا کچھ اللہ نے دیا وہ ہے اور یہ thinking powers ہیں آپ کی جو آپ سوچ رہے ہیں اور اللہ نے آپ سے کہہ دیا کہ یہ اچھی باتیں ہیں یہ بری باتیں ہیں میں تمہیں سپر کمپیورر دے دیا ہے اب تم آزاد ہو جو مرضی کرو کوئی تم سے پوچھ گچ نہیں ہوگی پوچھ گچ جب ہوگی جب میرے پاس واپس آوگے یہ ہے ہیومن لنگ کی تصویر ہم کہتے ہیں پھے پڑے کیا چیز ہیں یہ تو کوئی بھی چیز نہیں ہے آپ کہتے ہیں یہ تو بس ہوا اندر کر لی باہر کر دی اس کا کیا چیز ہے اس کی ساتھ آپ ڈیٹیل میں دیکھیں تو ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے لنگز میں جو ہم کہتے ہیں کہ chemical plants اسے ہم کہتے ہیں ایک balloon like structure ہے اور یہ lungs کے end کے اوپر ہوتا ہے اگر آپ lungs کو دیکھیں ایک درخت کے مشابہ ہے یہ درخت کو الٹا کر دیں اس کا تنہ اوپر کر دیں تینیا نیچے کر دیں اسی طرح یہ آپ کے lungs ہیں وہ جو آپ کا wind pipe ہے یہ تنہ ہے درخت کا اور پھر تینیا باریک ہوتی چلی جاتی ہیں چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہیں کوپلیں آ جاتی ہیں پھل لگتے ہیں اس میں تو جو lungs کے سب سے نیچے کا جو حصہ ہے جہاں پہ بلکل باریک شاخی ہوتی چلی جا رہی ہیں اس کے اوپر یہ balloon like structure ہیں جس کو ہم alveolai کہتے ہیں alveolai جمع ہے alveolus single balloon کی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 30 million alveolai اس کے اندر ہوتے ہیں یہ کیا ہیں alveolai یہ chemical plants ہیں each alveolus is a chemical plant اور یہ oxygen آپ خون کے اندر لے جاتے ہیں خون میں سے impurities واپس آ جاتی ہیں جب سانس لیتے ہیں oxygen خون میں چلی گئی اور اس کی impurities واپس اس membrane میں سے آ گئی یہ سب chemical plants ہیں جب انسان جوان ہو جاتا ہے بڑا ہو جاتا ہے تو 300 million اس کے اندر alveolai ہو جاتے ہیں اب یہ لنگز آپ دیکھیں کہ آپ نے بکرے کا دیکھا ہوگا قربانی کے بعد اس کا وہ جو پھیپڑے ہیں bubbles آپ کو نظر آتے ہیں ہوا کے وہ سب یہ chemical plants ہیں انسان کا structure بہت فائن ہے اس کے مقابلے میں تو یہ سب chemical plants اور یہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں نا کہ smokers جو ہیں وہ short of breath ہو گئے ہیں ہوتا ہے کہ یہ particles جو ہیں smoke کے یا جو pollution کے area میں لوگ رہتے ہیں بہت زیادہ تو چھوٹے particles جو ہیں اندر چلتے چلے جاتے ہیں آہستہ آہستہ اور وہ ان کو puncture کر دیتے ہیں ان alveolai کو جب یہ puncture ہونے شروع ہوتے ہیں تو آپ کی blood purification کی speed کم ہو جاتی ہے آپ جلدی جلدی سانس لینا شروع کرتے ہیں ہم کہتے ہیں short of breath ہو گیا انسان تو ان کے یہ alveolai damage ہونے شروع ہو جاتے ہیں smokers کی بھی اس خاص طور پر تو آج کل دیکھیں west میں smoking بند ہو گئی ہے ہمارے یہاں جاری ہے وہاں تو کوئی smoke نہیں کر سکتا اور انہوں نے کہا ہمارے یہاں بند ہو گئی ہمارے advertisement ہوتی چلی جاری ہے اور یہ بچے young جو پی رہے ہیں جو جوان لوگ پی رہے ہیں تو یہ ہمارے alveolai کو effect کرتے ہیں اب دل کو دیکھ لیجئے اب انسان کا دل ہم کہتے ہیں تو ghost کا ایک لوتھرا ہے size کیا ہے آپ کی fist کے برابر ہے آپ کے دل کا اب اس میں دیکھیں کہ کیا یہ کر رہا ہے یہ دل اگر آپ پوری blood vessels کو انسان کے جسم میں دیکھیں چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہیں آپ کی انگلیوں میں آ رہی ہیں پاؤں میں جا رہی ہیں ہر طرف جا رہی ہیں تو ایک انسان کے جسم میں total blood vessels کی جو ناپ ہے وہ 60,000 میل ہے ملہب آپ کے جسم میں پوری blood vessels دنیا کا diameter کیا ہے 8,9,000 میل یعنی کہ دنیا کے کئی چکر لگا لے اور ایک منٹ میں آپ کا دل کتنی درہ پمپ کر رہا ہے 70 times ہر دفعہ 60,000 میل blood pump ہو رہا ہے اور بچارہ دل کام کیے چلا جا رہا ہے آپ سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں آپ meditate کر رہے ہیں دل کام کرتا چلا جا رہا ہے اور تھکتا بھی نہیں ہے 60-70 سال تک پمپ کر رہا ہے چھوٹا سا آپ stainless steel کی چیز بنائیں زنگ لگ جاتا ہے دو چار سال بعد ریپلیس کر دیتے ہیں یہاں پر بھی ہارٹ اٹیک وغیرہ ہوتا ہے لیکن چلتا چلا جاتا ہے جب تک چلتا ہے اس کا پمپنگ ریٹ دیکھیں ٹوٹل بلڈ جو پمپ کرتا ہے وہ اپنی لائف ٹائم میں جو 60 سال ہم کہتے ہیں 180,000,000 گیلن بلڈ پمپ کر چکا ہوتا ہے چھوٹا سا حصہ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک دل بنایا ہے اگین اس کی سافت دوسروں سے بہت زیادہ sophisticated ہے جو کہتے ہیں بہترین سافت میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنایا ہے اب دیکھیں انسانی ہاتھ ہیں ایک ایک ہڈی کو اس کو دیکھیں اور اس کے اوپر مسلز کا اور اس کے اوپر مومنٹس دیکھیں اب انسانی ہاتھ بھی جو ہے نا وہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک بہت distinguishing feature ہے اگر ہاتھ کی جگہ آپ imagine کریں کہ ہمارے خور ہوتے دماغ آپ کا ہے سب کچھ ہے آپ machine operate نہیں کر سکتا رہے کار نہیں چلا سکتا رہے ہوا جہاز نہیں چلا سکتا رہے تو انسانی ہاتھ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ایک special چیز ہے کسی لئے اللہ نے ایسا اچھے چیز بنائی ہے کہ آپ اجاد کریں آپ کام کریں لیکن آپ کے سب کچھ ہوتا اور ہاتھ ٹھیک نہ ہوتے تو پھر کیا بنتا ہمارا اس کے مطالق ایک statement ہے آگے ایک گریگ ہیں جو سب سے پہلے یونانی ڈاکٹر تھے جنہوں نے کچھ کتابیں سب سے پہلے میڈیکل ٹیپ کی لکھی تھیں انہوں نے ہر چیز کے مطالق لکھا ہے لیکن میں صرف ہاتھ کے مطالق پڑھ دیتا ہوں یہاں پہ ان کا نام تھا Claudiness Galiness اللہ تعالیٰ کی عبیدانیت پر پورے یقین رکھتے تھے اور دنیا کائنات اور خاص طور پر انسان کی ساخت سے بہت مروب معلوم ہوتے تھے انسان کی ساخت کے مطالق ان کے تاثرات کچھ یوں تھے انسان کے جسم کا ہر حصہ اللہ تعالیٰ نے بہت باریکی امگی اور بہترین ساخت پر بنایا ہے ان میں سے انسانی ہاتھ کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے اس میں ہر ایک مسل ہر ایک نرو ٹینڈن بون بلڈ ویسل کو اس طرح اکھٹا کیا ہے کہ اس سے بہترین ان چیزوں کا ملاو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا میرا کام انسانی جسم کی ساخت کی تفصیلی جائزے کے بعد یہ ہے کہ لوگوں کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن کی نیمتوں سے نوازہ ہے اور انسانی جسم کس طرح کام کرتا ہے ملاب ہر اس ساخت دیکھ لیں کڈنی کو دیکھ لیں کسی اور چیز کو تو اتنا اللہ نے پیار محبت سے انسان کو بنایا پھر اپنے اکامات بتائے اور پھر چھوڑ دیا کہ بھئی تم یہ فالو کرو اور پھر انسان ہاتھ کو کیسے استعمال کر رہا ہے دماغ کو کیسے استعمال کر رہا ہے کیا کیا حرکتیں کر رہا ہے انسان اور یہ چیزیں جو ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ نے کیا اور پھر ہم دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں اب یہ ہمارے ایک ڈاوٹمن ہے پروڈکٹیو ان کا مائنڈ ہے تو ان سے میں نے کہا بھی دنیا کے حالات کہ ذرا سب مجھے سکیچ بنا دیں کہ آج کل کیا دنیا میں ہو رہا ہے تو انہوں نے کچھ اس طرح کی چیز بنا کے دی کہ وہ تھنکنگ ٹائپ لوگ سوچ رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ملکوں کی دہشت گردی ہے لوگوں کی دہشت گردی ہے مار دھانڈ ہے پھر سکون لینے کے لیے لوگ مختلف طرح کی طریقے کر رہے ہیں کوئی انجیکشن لگا رہا ہے کوئی ڈرگز پر چلا گیا ہے کوئی میوزک میں گم ہے کوئی بیمانیا کر رہا ہے بیسنگ کے کیپسیول بنا رہے ہیں ملکہ ہر طرح کی چیزیں لوگ کر رہے ہیں تاکہ آرزی سکون حاصل ہو جائے وہ جو ویسٹ میں ہم کہتے ہیں نا کہ let us have good time they are after good time لیکن وہ good time temporary ہے ان کا اس کے بعد جو frustrations آتی ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہیں جو تھوڑے سرسے کے لیے انہیں کہتے ہیں کیک مل گئی یا کوئی اچھا ٹائم مل گیا لیکن اس کے بعد جو بری ٹائمز ہیں فرسٹیشنز ہیں جو سوسائیٹی میں ان کا مقام ہے جو ان کی صحت کا حال ہوتا ہے لیکن دنیا کا حال یہ کیوں ہو گیا ہے ہم اس طرف کیوں چلتے چلے جا رہے ہیں کیوں دنیا خراب ڈائریکشنز میں چلتی چلے جا رہی ہیں یہ تھوڑے سے کارٹون میں نے اخباروں سے لیے ہیں ہر ملک میں نائن صافیاں ہو رہی ہیں ہمارے ملک کا ہمیں زیادہ پتہ ہے کہ جو اصل خراب ہی کرنے والے ہیں ان کو کوئی نہیں پکڑتا ان سے لوگ ڈرتے ہیں جو بچارے انوسنٹ لوگ ہیں جو میں نے جیلوں کے قصے سنائے اب یہ بچارے میاں بیوی بچے بچے جا رہے ہیں دہست گرد ماں پہ فائر کرتے ہوئے جا رہے ہیں پولیس ان کو دیکھ نہیں رہی کہ ان کو کیا تو کچھ مارے نہ جائیں انہیں نمبر پورا کرنا ہے پکڑ پکڑا کے جیلوں میں ڈال دیتے ہیں تو یہ کارٹون اخباروں سے ہیں اور اخباروں میں صاف صاف آ رہا ہے اب کہ کتنی نائنصافیاں دنیا میں ہو رہی ہیں بے گناہ پکڑے جا رہے ہیں اور جو دوسرے اصل لوگ ہیں ان سے پولیس بھی ڈرتی ہے ان کو بھی ہاتھ نہیں ڈالتی تو یہ کارٹون کچھ اخباروں میں لیے کہ کہتے ہیں ہم اخدامات کر رہے ہیں لیکن اخدامات کس کے خلاف ہو رہے ہیں ایک اور کارٹون اخباروں کا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ تھا نا ایک دفعہ کہ بندوخیں جمع کرو دہست گردوں سے تو وہ بچارہ کو بارے پھار دیں بچے پیچھے چھپے ہوئے ہیں دونوں پیسے دے رکھے تھے اوروں نے اور بجارہ اس کی بندوخیں لے لو آکے کہتے ہیں آج ہم نے پندرہ بندوخیں جمع کر لی دہست گردوں میں پکڑ لیا تو یہ نمبر پورا کیا جا رہا ہے لیکن کس سے کیا جا رہا ہے جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے سیلز آج کل بنے ہیں کہ بھئی حساب کتاب لو لیکن جو حساب کتاب دینے والے ہیں وہی لوگ ہیں جو پاور میں ہیں تو حساب سیلز کا بچارہ چاہے کتنا بھی طاقتور ہو اس کے پیچھے لوگ پڑ جائیں تو حساب سیلز کا بھی کیا حال ہوتا ہے کہ حساب کتاب دینا بھی نہیں چاہ رہے لوگ اپنا اب دیکھیں جو ہے نا انسان کا کہ اللہ نے ہمیں کیا بنایا اور ہم بن کیا گئے سوریتی نے بلکل صاف صاف ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین صاف پر پیدا کیا پھر اسے الٹا پھیر کر سب نیچوں سے نیچ کر دیا جو آپ دیکھ رہے ہیں کارٹونز میں چیزوں میں کیسے اللہ نے پیار محمد سے ہمیں بنایا پھر اٹھا پھیر کے نیچوں سے نیچ کر دیا نیچوں سے نیچ کیا مطلب جانوروں سے بتر سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لئے کبھی نہ ختم ہونے والا عجر ہے پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون جزا اور سزا کے معاملے میں تم کو چھٹلا سکتا ہے کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے اگر آپ پڑھیں ایک ایک چیز تو ہر چیز آپ کو سمجھ آتی چلے جاتی ہے پھر ہم دنیا کو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اب یہ قرآن شریف میں ڈیفرنٹ جگہ سے میں نے چیزیں لی ہیں کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لئے وہی حق ہے اب ہم میں سے بہت لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ ٹھیک ہے میں تو یہی کروں گا اپنا نفس کو اللہ سب نے اپنا خدا بنا رکھا ہے ٹھیک ہے ہم وہی کریں گے جو ہم چاہتے ہیں کیا وہی آپ کے لئے حق ہے جو آپ چاہتے ہیں یا وہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گرو گرو بن گئے یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں ان کا معاملہ تو اللہ کے سپورد ہے وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے اب دیکھیں جو دہشتگردی ملک میں ہو رہی ہے اسلام تو پیار محبت کا دین ہے دشمن سے بھی آپ محبت کریں اس کو را راست بلائیں اس کو باتیں بتائیں لیکن ہمارے ہاں وہ لوگ بن جاتے ہیں جو آپس میں قدل کر رہے ہیں مسجدوں میں قدل کر رہے ہیں نفرتیں پھیلارہے ہیں بلکل صاف صاف قرآن شریف میں ہے کہ وہ لوگ ہم میں سے ہیں ہی نہیں جو نفرتیں پھیلائیں جو دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں ان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں تو یہ اتنی صاف باتیں ہونے کے باوجود برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا اب دیکھیں بہت دیپ بات ہے یہ ہم لوگ انڈیفرنٹ ہو گئے ہیں اب ہم کہتے ہیں ہم کیوں کسی کو منع کریں ہم بدنام ہو جائیں گے ہم برے سمجھے جائیں گے برائی کو دیکھ رہے ہیں لیکن روکنا ہم نے چھوڑ دیا ہے سوچنا بھی چھوڑ دیا ہے مو پھیر کے چلے جاتے ہیں کہ ہم کیوں برے بنیں تو یہ چیز بھی بہت بری ہے کہ آپ خود بہت اچھے ہیں لیکن دوسروں کو اچھائی کی طرف نہیں لارے دوسروں کو نیکی کی طرف نہیں لارے تو یہ چیز ہمارے اندر بہت زیادہ اب آگئی ہے کہ اچھے انسان بھی برائی کو روک نہیں رہے برائی کو روکنے کے لیے آپ کو مار پیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی پیار محبت کی ضرورت ہے بتائیں لوگوں کو سمجھائیں جو نہیں سمجھیں پھر اوروں کو سمجھائیں ان کی طرف بار بار نگا نہ کریں لیکن ایک دو دفعہ بتانا ہر ایک کو ضروری ہوتا ہے اچھا دیکھیں ایک حدیث بھی وہی ہے کہ ہم بتانے رہے چیزوں کو تم لوگوں کو چاہیے کہ نیک کام کرنے کا حکم اور برے کاموں سے منع کرتے رہو نہیں تو ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیجے گا پھر تم خدا سے دعا مانگو گے اور وہ اسے قبول نہ کرے گا تو یہ قرآن اور حدیث میں باتیں اتنی صاف صاف ہیں کہ ہم برے کاموں سے لوگوں کو روکیں اچھے کام کریں یہ نہیں کہ خود مو پھیر کے بیٹھ جائیں اور انسانیت کا ہمیں کوئی خیال نہ ہو بچوں کو دوستوں کو پہلے تو خود اچھے بنیں خود اچھے نہیں اوروں کو ایسے اچھے بنائیں گے اور یہ دوسری بات پرانشریف میں اور یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب خدا کے بعض احکامات تم مانتے ہو اور بعض سے انکار کیے دیتے ہو تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سیوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں اب یہ کہ ہم جو کہتے ہیں کہ ہم تو بس یہ کر لیتے ہیں یہ نہیں کرتے اسلام تو ایک مکمل دین ہے اس میں اگر ہم کچھ نہیں بھی کر رہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں لیکن اس پر اکڑ نہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے کوئی ایسی بات نہیں لیکن اگر فرسیہ کوئی چیز نہیں بھی کر پا رہے تو ہمیں دل میں تھوڑا سا تکلیف ہو کہ ہم یہ کرنے پا رہے ان وجوہات کی وجہ سے لیکن ہم کرنا چاہتے ہیں مگر یہ نہ ہو کہ ہم یہ تو کریں گے اور یہ نہیں کریں گے اچھا دیکھیں اب پھر آگے آ جاتا ہے کہ انسان کیا ہے انسان اگر ہم سوچتے ہیں کہ سب چیزیں دیکھ کر کہ انسان کیا ایک سوچنے والا انسان ہے کام آنے والا ہے آسین تقویم ہیں اسفلہ سافلین ہیں مگر ہم ہیں کیا قتل و غرط کرنے والے ہیں چور ہیں ڈاکو ہیں یہ سب کچھ دیکھ کے دنیا کے حالات ینگ لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں کیوں ایسی باتیں ہو رہی ہیں اس دنیا میں انسان یہ ایک ایسا وجود ہے جو یک طرف طور پر دوسرے انسان کے خلاف کارروائی کرتا ہے انسان کی حرص اور انتقام کی حد کوئی دوسری مخلوق نہیں پا سکتی اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے وہ بے حساب حد تک دوسروں کو برباد کرنے میں لگا ہوا ہے کوئی بدترین موضی جانور بھی اپنے ہم جینس کو نیچہ دکھا کر اپنے لئے تسکین کا سمان پیدا نہیں کرتا جو آج کل آپ دیکھتے ہیں نا کہ ڈانس کر رہے ہیں ڈیڈ باڈی پڑی بھی ہے لوگ انجوائے کر رہے ہیں بلہ بھی ہے نا کہ جو کوئی جانور بھی ایسا نہیں کرتا وہ مقصد سے کسی کو مارتے ہیں بھوک لگتی ہے مارتے ہیں کھالیتے ہیں لیکن کوئی جانور ایسا نہیں کرتا جیسا انسان کر رہا ہے جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا کسی کو مصیبت میں ڈال کر اس کی پریشانی کا تماشا نہیں دیکھتا کسی کو بے وجہ ختل نہیں کرتا مگر انسان جس کو اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا وہ حرکات کرتا ہے جو تصور بھی نہیں کی جا سکتی انسان کے مطالق شیخ صادی نے کہا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتا اب دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو انسان اللہ سے نہیں ڈرتا وہ تو پھر جو مرضی کرتا چلا جائے گا اس کے لئے اچھے برے کی تمیز نہیں ہوگی تو جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس سے واقعی ڈرنا چاہیے کیونکہ اس کا کوئی دین ایمان کہتے ہیں نہیں ہوگا انسان کے سامنے اگر آخرت کا تصور نہ ہو تو یہ زندگی بالکل بیمانی سے لگنے لگتی ہے اس دنیا کا مطلب اس وقت سمجھ آتا ہے جب اس کو دوسری دنیا کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے پریشان انسان بار بار پوچھتا چلایا ہے کہ ظلم کیوں ہو رہے ہیں ہر قسم کے دلسوز حالات کے باوجود اللہ تعالی خاموش کیوں ہیں وہ کیوں اچھے بندوں اور مظلوم لوگوں کو بیشیانہ طلوق ہونے دیتا ہے اب دیکھیں یہ باتیں ہر ایک ینگ آدمی کے کہ کیوں اللہ تعالی ایسے ہونے دے رہا ہے کیا اللہ تعالی دیکھنے رہا کیا اللہ تعالی بحیث ہو گیا ہے جب میں امریکہ میں تھا ہمارا ٹائم میکزین پہ ہیڈ لائنز کہ گوڈ ایز ڈیٹ کے نام سے ایک آرٹیکل آیا تھا کہ اللہ تعالی کبھی ہوگا لیکن وہ بھول گیا ہے اپنی مخلوق کو ظلم ہو رہے ہیں چیزیں ہو رہی ہیں اللہ تعالی خاموش ہے بولتا نہیں ہے تو یہ باتیں لوگ پوچھتے ہیں جو سوچنے والے ہیں سمجھنے والے ہیں یہ سوال صرف اس لئے پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بارے میں اللہ تعالی کی حکمت کو نہیں سمجھتے اللہ تعالی کی سکیم میں دنیا دار الانتحان ہے ہرم اس کو دار ال جزا کی روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں جو کل آنے والا ہے جب سب کچھ اپنی کامل صورت میں ہوگا اسے ہم آج دیکھنا چاہتے ہیں اگر ہمیں آخرت کا دصور نہ ہو تو واقعی دنیا بیکار لگنے لگتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہ لوگ سوئسائیڈ کر لیتے ہیں اچھے لوگ مر جاتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن آخرت کا دصور ہو تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ تو آزمائش ہے آپ کی آپ کو مسیبتیں پڑھ رہی ہیں پیغمبروں کو اتنی مسیبتیں ہوئیں لیکن ثابت خدم رہنا سبر کرنا اس کا آجر اتنے زیادہ ہے آپ کو بہت کچھ اللہ نے دے دیا اور پھر آپ سبر نہیں کر رہے تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے پاس حساب کتاب ہے اس دنیا میں تقریباً ہر ایک آدمی کا ایک ہی قصہ ہے وہ میند کرتا ہے اور دنیا کے نام و نموت کے خاطر اپنی ساری طاقت لگا دیتا ہے بلا آخر جب وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ دنیا میں اس عدد ساری نام ملے وہ بہت بڑا ہو چکا ہوتا ہے اور ان چیزوں کی وقت اس کے لیے کم ہوتی چلی جاتی ہے یہ وقت اس کا دنیا بھر کی کمائی چھوڑ کر دوسری دنیا میں جانے کا ہوتا ہے جہاں کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا درقیقت ہم میں سے زیادہ لوگ عمل کے نام پہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بے عملی کی بدترین مثال ہے آپ دیکھتے ہیں نا سب لوگ میں بہت مصروف ہوں میں بہت بیزی ہوں مجھے ٹائم نہیں ہے کر کیا رہے ہیں وہ لوگ کاروں کے اندر آپ دیکھتے ہیں شوپیز بنے ہوئے ڈرائیو کر رہے ہیں موبائل لیے بھی جا رہے ہیں دکھا رہے ہیں دنیا کو کہ ہم تو بڑے مصروف ہیں اب ائرپورٹ وغیرہ پہ میں جاتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ہم میں ائرپورٹ پہ آ گیا ہوں موبائل پہ کہہ رہے ہیں اب میں جہاز کی طرف روانہ ہو رہا ہوں ملک دنیا وہ تمجھ رہے پتہ نہیں کیا امپورٹنس کے بات کر رہے ہیں ملک بیٹھ جائے گا ان کے پاس یہ نہیں ہوگا تو وہ دکھانے کے لیے دنیا کو میں یہ کچھ ہوں میرے پاس یہ کچھ ہے لیکن اندر ان کے پاس کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے